موسیقی نمستے آرٹ آف ٹارو میں آپ کا سوابت ہے اس ویڈیو میں ہم اوشوزن ٹارو کے دی کارڈ آف کمپلیشن کے بارے میں بات کریں گے اور کمپلیشن کو ہم کمپیر کریں گے ریڈر ویڈ کے کارڈ دی ورلڈ کے ساتھ کمپلیشن میں جانے سے پہلے سب سے پہلے ہم سمجھیں گے دی کارڈ اور دی ورلڈ کو جو کی ریڈر ویڈ کا ٹونڈی سیکنڈ کارڈ ہے میجر ارکانہ کا ورلڈ کارڈ جب ہماری ریڈنگ میں آتا ہے وہ سٹین کرتا ہے کمپلیشن کے لیے فولفلمنٹ کے لیے ایک ایسی یاترہ جو آپ نے شروع کری تھی اور جو کی کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ وہ یاترہ ہے جو فول نے شروع کری تھی کارڈ زیرو سے اور یہ کمپلیٹ ہوتی ہے میجر ارکانہ کے ٹونڈی سیکنڈ کارڈ سے جس کو ہم دو ورلڈ کہتے ہیں وہ فول جس کے پاس کچھ نہیں تھا جب اس نے یاترہ شروع کری تھی اس کا جو ہے پوری یاترہ جو ہے ایک کمپلیشن میں آگئی ہے اس نے لائف کو جس طرح سے ایکسپیرنس کرنا تھا جو جو اس نے انبھاب لینے تھے وہ سارے انبھاب جو ہیں اس نے اکٹھے کر لی ہیں اس نے سارا کچھ کمپلیٹ کر لیا ہے اور فانیلی وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گیا ہے جہاں پہ ہیس فانیلی ایٹھ ہون کہ وہ اپنے گھر پہ واپس آ گیا ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ ایک مچوریٹی جو ہے کسی کے لائف میں گھٹ چکی ہے جو ادھورے کام تھے وہ پورے ہو چکے ہیں اور آپ واپس اپنے گھر آ چکے ہیں ورلڈ کارڈ ہمیں ریمائنڈ کر آتا ہے کہ جو یاترہ جو آپ نے کری ہے جس پات سے آپ آئے ہیں اس کو یاد رکھئے ان انبھابوں کو یاد رکھئے ان انبھابوں کو اپنی زندگی میں اتاریے ان سے سیکھئے اور گروہ کرتے رہیے تو یہ ایک ایسا وقت ہے جہاں پہ آپ کی باہر کی یاترہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور فانلی جو ہے اب آپ اپنے بیتر جو ہے پوری طرح سے جا سکتے ہیں تو یہ تھا ایک چھوٹا سے انٹرپیٹیشن The Card of the World کا اب ہم بات کریں گے The Card of the Completion جو کہ Osho Zen Tarot کا Card ہے تو جب ہم کمپلیشن کی کارڈ کو دیکھتے ہیں کمپلیشن کی کارڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک لاسٹ پیس جو جگزوگ پزل ہے جو کارڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جو ہے تھرڈ آئیب میں پلیش کیا جا رہا ہے یہ آخری پزل ہے یہ آخری بلوک ہے اس کے بعد جو ہے آپ کی پوری لائف جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اگر آپ پچھر کو دھیان سے دیکھیں گے تو اس سے پہلے جو تھا جتنے بھی جتنے بھی جگزوگ پزل ہیں جو لگایا جا رہے ہیں وہ آس پاس کے ہیں اور فانلی جو آخری جو تھرڈ آئیب کو جو ریپریزنٹ کرتا ہے آپ کی بھیتر کی آترہ کو کہ بھار کے جتنے بھی ایکسپیرینسز تھے بھار کے جتنے بھی جو جو پزل تھے وہ آپ نے کہیں نہ کہیں سولڈ کر لی ہیں اب آپ جو آپ کا جو آخری جو پزل ہے جو آخری جو سٹاپ ہے وہ ہے آپ کے خود کا سٹاپ آپ کی خود کی تھرڈ آئیب ایک بار وہ کمپلیشن ہو جاتا ہے تو آپ کی آپ کی لائف آسان میں جو ہے پوری کمپلیشن میں آتی ہے اس سے پہلے کچھ بھی کمپلیٹ نہیں ہے اب تک جو بھی آپ کا سمجھ جہاں لگتا تھا جن چیزوں میں بھی آپ ان ورڈ تھے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو اورجہ ہے وہاں سے مکت ہو گئی ہے اب وہ اورجہ جو ہے فانلی آپ کے پاس واپس آ رہی ہے اور اس اورجہ کے واپس آنے کے کارن آپ فانلی جو ہے آپ محسوس کرتے ہیں آپ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں اور آپ کو ایک ایسی فیلنگ ایک کمپلیشن کی فیلنگ is always there it's a feeling of کمپلیشن ساتسفاکشن کنٹنٹمنٹ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی فیلنگ ہے جب آپ اپنے اپنے ہارٹ میں اپنے گھر پہ ہیں اور آپ کو ایک ساتسفاکشن کی فیلنگ ہر وقت ہے اپنے ساتھ بہار کی جو جو یاترہ ہے وہ چل رہی ہے لیکن پھر بھی جو ہے آپ اپنے اندر کہیں ریلاکس ہو جکے ہیں بیتر ہی بیتر کہیں آپ یہ جان بھی رہے ہیں بہار کی جو یاترہ ہے وہ چل رہی ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے بیتر ایک ریلاکسیشن کی سٹیپ میں ہیں ایک شانتی کیسٹیتی میں ہے باہر کا گیم جو ہے چل رہا ہے لیکن آپ بھیتر جو ہے اس گیم کے ساتھ جو ہے ایک ڈسکنیکشن جو ہے آپ کے ساتھ گھٹ گیا ہے اب یہ ایک ایسا ٹائم ہے جب آپ اپنے ساتھ ہیں جب آپ کی اوڑجہ جو ہے باہر کم سے کم جا رہی ہے اور بھیتر جو ہے وہ ستتھ ہو رہی ہے یہی کمپلیشن کارڈ کا میسیج ہے کہ وہ اوڑجہ جو آپ کی باہر کی طرف بھٹکی ہوئی تھی فائنلی اب وہ جو ہے آپ کی بھیتر واپس آنی شروع ہو گئی ہے وہ اوڑجہ جو دھارہ بنتی تھی اب وہ رادہ بن گئی ہے پوشو کہتے ہیں اگر آپ باہر کے جگت میں آپ کو کمپلیٹ کرنے کوشش کرتے ہیں باہر کے کام کمپلیٹ کرنے کوشش کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہمیشہ بہت دھورے رہ جائیں گے کوئی کام کبھی بھی پورا نہیں ہوتا کچھ بھی کر لیجے جب مرتیو آتی ہے تو آپ کو ویسے ہی سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے اور ہمیشہ ایک ایسی ستیتی ہوگی کہ کچھ نہ کچھ انکمپلیٹ رہے گئے باہر کی بات کریں تو چیزیں جو ہیں انکمپلیٹ ہیں ہی اور وہ رہیں گی ہی کیونکہ ان کا صبحہ ویسا ہے ایک چھوٹی سی کہانی ہے ایک ماتا پیتا جو ہیں اپنے بچے کو لے کر ایک کھلونے کی دکان میں گئے اور انہوں نے کھلونے والے سے بولا کہ کوئی اچھا سا کھلونہ دکھائی ہے جو ہمارے بچے کے لیے ہے جو بہت پاپلر ہو جو اچھا چلتا ہو تو کھلونے والے نے ایک ان کا جو سب سے اچھا بکنے والا جو کھلونہ تھا وہ بچے کے لیے لاکھے دیا تو بچہ اس کے ساتھ کھیلنا شروع کرا بچے نے اس کو سالو کرنا شروع کرا اس پزل کو جو کی وہ گیم تھی پیرنٹس بھی ویٹ کر رہے تھے کہ جو بچہ ہے وہ اس پزل کو سالو کر لے لیکن سمیں بیٹتا چلا گیا اور قریباً آدھا گھنٹا بیٹ گیا بچے سے جو ہے وہ پزل سالو نہیں ہوئی اس پزل کو سالو کرنے کے لیے پیرنٹس بھی جو ہے اس میں انوالڈ ہوئے اور انہوں نے خود اپنا بہت ٹائم لگایا ہے کہ وہ اس کو سالو کر سکے اور فانیلی جب وہ اس کو سالو نہیں کر سکے تو انہوں نے جو ہے اس دکاندار کو بلایا انہوں نے کہا یہ آپ نے کیسا کھلونا دیا ہے یہ میرا بچہ کیا سالو کرے گا یہ تو میں خود نہیں کر پا رہا تو دکاندار جو ہے مسکر آیا اس نے بولا کہ اس کھلونے کا نام ہے زندگی جو کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے جو کبھی بھی سالو نہیں ہوتا ہے یہ بنائیں ہی اس طرح سے گیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے لگے رہیں گے آپ اس کو کمپلیٹ کرنے میں لگے رہیں گے لیکن یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا یہی اس کا صحبہ ہوگا ہے اور یہی جو ہے لیسن بھی ہے آپ کے لیے کہ زندگی کا جو کھلونا ہے وہ کبھی بھی ایسا وقت نہیں آتا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کر سکے کہ آپ اس کو جو ہے پوری طرح سے جو ہے نپٹا سکے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ادھورہ رہے گا ہی رہے گا تو اس ادھورے پن سے اتنا زیادہ پریشان مت ہو جائیے بہار کی دنیا جیسی ہے اس کے اندر جو ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی طرف سے اپنا بیسٹ مت دیجئے کریے جو بیسٹ کر سکتے ہیں وہ کریے جتنا اچھی لائف جو ہے بہار کی دنیا میں جی جا سکتی ہے جیئے لیکن اس کو لے کے پریشان مت ہو جائیے کہ آپ اندر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے مجھے ایک بڑا گھر چاہیے مجھے ایک بڑی گاڑی چاہیے مجھے ایک اچھی سیچویشن چاہیے مجھے اچھا جاب چاہیے لیکن جب وہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں تو لیکن مند کی جو دوڑ ہے وہ ختم نہیں ہوتی مند پھر بھی کہے چلے جاتا ہے کہ اب اس سے بڑا اب اس سے بڑا اب اس کا نیکس ٹیپ کیا ہوگا ایسا سچیچ کبھی بھی نہیں آتا کہ من آپ کو کہہ سکے کہ جو ہے جیسا ہے وہ بہت سندر ہے بہت اچھا ہے کیونکہ اگر ایسا جو ہے اگر من کے اندر ایسی ستیتی بننے لگے تو ایک بہت ایک سوبھاوک جو ہے ایک ستیتی بنتی ہے دھیان کی کہ آپ اپنے بھیتر جو ہے بھیتر ریلاکس ہونا شروع کرتے ہیں اور ایک دھیان پور وقت ایک ستیتی بنتی ہے کہ آپ کی جو بہار کی دوڑ ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو ارجہ جو بہت زیادہ بہار لگتی تھی وہ اب بچنی شروع ہو گئی وہ ارجہ جو ہے اب آپ کے پاس واپس آنے لگ گئی اور اسی کو ہم کہتے ہیں اپنے بھیتر واپس آنا اس کمپلیشن میں واپس آنا ایک چیز یاد رکھئے آپ بھی خود نوٹس کریں گے جب بھی کوئی چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے اس لئے اگر لائف کو دیکھیں گے اگر دھیان سے دیکھیں گے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو انکمپلیٹ ہی دیکھیں گے اس انکمپلیشن میں جو ہے لائف کی جو ہے ایک نشانی ہے کمپلیشن جو ہے جب بھی آپ کو دیکھتا ہے وہ ایسا دیکھتا ہے جیسے کہ کچھ ڈیڈ ہو گیا دنیا کی سب سے بڑی سے بڑی قویتہ دنیا کی اچھی سے اچھی پینٹنگ اس میں کچھ نہ کچھ ادھوراپن ہے اس میں کچھ نہ کچھ انکمپلیٹ چھوڑ دیا گیا ہے وہ اس لئے کیونکہ وہ کمپلیٹ ہو ہی نہیں سکتا اور وہ اس لئے بھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جو چھوڑ دیا گیا ہے انکمپلیٹ وہ انکمپلیٹ آپ کے لئے چھوڑا گیا ہے کہ آپ اس کو بھیتر ہی بھیتر اس کو کمپلیٹ کر سکیں وہ جو مسنگ ہے وہ جو مسنگ جو لنک ہے اس کو کوئی کمپلیٹ کر سکتا ہے تو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہم کمپیر کریں دی کارڈ آف کمپلیشن کو اور دی کارڈ آف دی ورلڈ کو دونوں کی جو ایسنس ہے وہ ایک ہی ہے دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں رائیڈر ویٹ جو ہے زیادہ جب ہم اس سے ریفرنس لیتے ہیں تو وہ بات کرتا ہے باہر کی دنیا کی لیکن گہرے میں وہ بھی سپریچول کارٹ ہی ہیں لیکن اگر ہم اسی طرح سے اگر انٹرپیٹیشن کر رہے ہیں کہ بھی وہ باہر کا جگہ تھا تو اس کو ورلڈ کو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو اس کی ایسنس ہے وہ یہی ہے کہ وہ بھی آپ کو یہی بول رہا ہے کہ اب آپ نے باہر کا جو سرکل ہے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے now is the time یہ وقت ہے جب آپ اپنے بیتر جو ہے جا سکتے ہیں اور کمپلیشن جو کارڈ ہے وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ اب آپ کے جو باہر کے جو ایدھر ایدھر کے جو کام ہیں وہ آپ نے کمپلیٹ کر لی ہیں now is the time یہ وقت ایسا ہے جب آپ کا جو فائنل پیس آف پزل ہے جو آپ کو خود کو جاننا ہے اب میں کون ہوں یہ یاترہ شروع ہوتی ہے اور ایک سٹوری آپ کے لئے یہ سٹوری جو ہے تھوڑے پرانے زمانے کی ہے راجہ مہاراجہوں کے time کی ایک راجہ ہوا کرتا تھا اور راجہ جو ہے ہر صبح جو ہے اپنی مالش کروایا کرتا تھا ایک نائی سے اور اس مالش کے بعد اس کو جو ہے ایک روپے ملتا تھا راجہ جب بھی اس نائی کو دیکھتا تھا وہ بڑا خوش نظر آتا تھا ایسی خوشی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی اور ایسی خوشی جو ہے اس نے خود نہیں جانی تھی جتنا مست وہ دیکھتا تھا اس نے وہ مستی کبھی جانی نہیں تھی اور گھہرے میں ایک جو ہے جلسی بھی تھی ایک عرشہ بھی تھی کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور پھر بھی یہ مستی یہ سکھ جو اس نائی کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے اس نے اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے یہ اتنا مس کیوں معلوم پڑتا ہے یہ اتنا یہ اتنا سکھی کیوں معلوم پڑتا ہے وزیر نے بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے آپ مجھے دو سے تین دن دیجئے آپ اس کی اصلیت جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گی اس دن رات کو وزیر نے اس نائی کے گھر میں ایک 99 روپے کے سکھوں کی تھیلی جو ہے اس کے گھر میں پھینک دی جب سوہ نائی اٹھا اس نے اپنے گھر میں وہ سکھوں کی تھیلی جو ہے اس کو وہ ملی اور اوویسلی اس نے جو ہے ایک ایک سکھا جو ہے گنا اور سکھا جب گنے اس نے تو وہ ننیانوے تھے اس میں ایک کم تھا اور ہمارے من کی جو ہے وہ سوہب کچھ ایسا ہے ہمارے من کا کہ وہ ہر چیز کو جو ہے کمپلیشن میں کرنا چاہتا ہے وہ اس کو جو ہے ایک ایک اس کو راؤنڈ فگر کرنا چاہتا ہے اور اس وقت ایک روپے کی بہت قیمت ہوتی تھی اس وقت ایک روپے سے اولموست پورا گھر جو ہے ایک میناہ چلا سکتے تھے خیر نائی تو بہت خوش ہوا اس نے کہا واہ مزہ آ گیا میری لوٹری لگ گئے جس نے بھی مجھے یہ دھن دیا اس کا بھگوان جو ہے بھلا کرے لیکن اب اس کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی ایک دوڑ شروع ہو گئی کہ اب اس کو جو ہے اس ننیانوے کو سو کرنا تھا اب تک جو تھا وہ جو اس کو روپے ملتا تھا وہ اس کے ساتھ پورا جو ہے مزہ کرتا تھا بھر پیٹ کھانا کھاتا تھا اس پیسے سے وہ گھومتا پھرتا تھا اس پیسے کو جو ہے اس نے جو ہے کبھی سیو کرنے کا سوچا ہی نہیں تھا کبھی بچت کا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کیونکہ زندگی اس کی جو ہے پورے اتنے مجھے سے بیٹ رہی تھی کہ اس نے کیا بچانے کی سوچے جب زندگی آپ کی اتنی سندر ڈھنگ سے بیٹتی ہو تو کون سوچتا ہے بچت کا بچت کا آپ تو وہی سوچتے ہیں جن کی لائف میں جو ہے کچھ نہ کچھ کمی ہو خیر لیکن اس دن کے بعد چیزیں بدل گئی تھی وہ مالش کے لئے تو جاتا تھا جو ایک روپے ملتا تھا اب اس میں سے وہ پیسے بچانے لگا وہ اس کو پورا نہیں خرچ کرتا تھا وہ اس میں سے کوشش کرتا تھا پچیس پیسے یا پچاس پیسے میکسیم خرچ کرے پھر اس کے اندر جو ہے یہ پلاننگ بھی شروع ہو گئی کہ ہمیں جو ہے مجھے خود سوچنا چاہیے فیوچر کے بارے میں مجھے پلاننگ کرنی چاہیے اپنے بھوششے کے بارے میں جو کہ میں ابھی تک کرتا نہیں تھا یہ سب کچھ جو ہے اس کے اندر یہ تھوٹس چلنے لگ گئے لیکن راجہ نے نوٹس کرنا شروع ہو رہا اگلے دو تین دن میں کہ جو مستی جو تھی اس نائی کی جو سکھ جو اس کے چہرے پر دکھتا تھا اب وہ دکھنا جیسے بند ہو گیا اب وہ سست دکھنے لگا وہ تھکاوٹ اس کے اندر اس کو دکھنے لگی اور مہینہ ہوتے ہوتے تو وہ پورا سوک ہی گیا تھا اس کا چہرہ اتنا لمبا ہو گیا تھا دکھی ہو گیا تھا اور پھر اس دن جو ہے راجہ نے اس نائی سے پوچھا کہ یہ تیرے کو یہ تجھے ہوا کیا نہ تیرا من جو ہے میں دیکھتا ہوں جو مالش تو اتنی اچھی کرتا تھا اس میں وہ مزا نہیں رہا اتنے مجھے سے گیت گاتے ہوئے میری مالش کرتا تھا اتنے اچھے سے تو سکھی نظر آتا تھا تو مستی میں نظر آتا تھا کہاں گئی تیری وہ مستی تو نائی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس نے راجہ کو بولا کہ آپ سے نہیں چھپاؤں گا کسی دوشٹ نے میرے گھر میں ایک 99 روپے کی سکھوں کی تھیلی جو ہے پھینک دی اور اس کو پھینکنے کے کارن جو ہے میری جندگی جو ہے تب سے نرک بن گئی کیونکہ میں اس کو جو ہے کیونکہ میں اس 99 کو جو ہے سو بنانے کی چکر میں ہو گیا وہ سو بھی بن گیا اس کے بعد پھر جو ہے میرا من رکا نہیں پھر میرا من کہنے لگا اب میں اس کو جو ہے 110 بناؤ پھر میں اس کو 120 بناؤ پھر میں اس کو 200 بناؤ لیکن میرے من لیکن میں نے یہ نوٹس کرا کہ اس کا کوئی انتھ نہیں ہے اب میں سیف کرنا چاہتا ہوں اب میں بچانا چاہتا ہوں لیکن میں شاید جینا پھول گیا راجہ کو یہ سب کچھ پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس نے وزیر کو بلایا اس نے وزیر کو پوچھا کہ یہ تم نے کام کر رہا ہے کہ وہ 99 روپے کی جو تھیلی ہے وہ تم نے پھینکی تھی اس کے گھر میں تو وزیر نے بولا جی ہاں آپ کو بتانا تھا آپ کو اس کی مستی کا راز بتانا تھا اس کی مستی کا راز یہی تھا کہ یہ اس شن میں جیتا تھا اس کو بھوشے کے بارے میں اس کو کوئی چنتہ نہیں تھی اس شن میں سب کچھ تھا اس شن میں سب کچھ کمپلیشن تھی لیکن جیسے ہی اس 99 کی جو تھیلی جب اس کے گھر میں آئی بھوشے کی چنتہ بھی اس کے اندر آگئی اب اس کو بچت کرنی تھی اب اس کو اپنا بھوشے بنانا تھا جس کے چکر میں اس کا جو ابھی کا جو شن تھا جو پریزنٹ جو مومنٹ تھی وہ ماری گئی تو اس کہانی کے ذریعے میں آپ لوگوں کو یہی میسیج کرنا چاہتا ہوں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو شن ہے وہ اتنا کمپلیٹ ہے اپنے اندر کہ اس کے چکر میں آپ اپنے جو ہے بھوشے اور اپنے عدید کے چکر میں اس کو مت کھوئیے گا اگن اور میں یہ دوبارہ سے آپ کو کہوں گا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ کام کرنا بند کر دیں آپ اپنی کام جو ہے پوری مستی میں کریں پورے اچھے سے کریں لیکن ایک پوچھو ایک مہتوک آنشاہ ایک پوچھو ایک ڈیزائر ہے اس کو اورجہ جو ہے کم سے کم ملنی چاہیے کیونکہ جتنا ڈیزائر آپ کا بڑے گا اتنی جو ہے آپ کی جو پریزنٹ مومنٹ ہے وہ دھیری دھیری جو ہے گائب ہو جائے گی سو بی اندس مومنٹ اس مچ ایس پاسبل اس شن میں جتنا رہ سکتے ہیں اتنا سندر اتنا شب تو یہ تھا میرا انٹرپیٹیشن دی کارڈ آف کمپلیشن کا میں آپ کو ملوں گا اپنے نئے ویڈیو میں thank you so much for watching namaste کمپلیشن آپ کی جو ماں تا تنڈیو میں کمپلیشن آپ کو جا عنہ حقود تھا یکنی